میرے محترم بھائیو دوستو میرے پاکستانی عزیزو میں نے اپنی زندگی میں ہمیں ستر کے قریب پہنچ رہا ہوں میں نے اتنی بڑی تباہی آج تک نہیں دیکھی اتنا بڑا نقصان ہر صوبے میں کی پی کے میں تباہی آئی ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں سندھ میں ابھی میں نے کوئٹے میں میرے دوست رہتے ہیں میں نے ان سے تھوڑا سے حالات لیے مزارو قطار رونے لگے کہ مولانا آپ تصوری نہیں کر سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی کے مناظر ہیں اور تین سو ڈیم حکومت نے مختلف پشلے کئی سالوں میں منظور کر کے اس کا بجٹ بھیجا وہ ڈیم کاغذوں میں بن گئے اور وجٹ افسران کھا گئے اور آج بلوچستان ان کی اس خیانت کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی کچھے گھر ہیں بلوچستان میں کچھی سڑکیں ہیں انفرسٹرکچر کبھی بننے ہی نہیں دیا تو ہیلپ بھی نہیں ہو سکتی اور ایک ریلوے کپول تھا انگریزوں نے ایک سو تیس سال پہلے بنایا تھا مچ کے قریب تو وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو ریل بھی نہیں جا رہی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں تو کوئی گاڑی بھی نہیں جا سکتی لوگ ڈوب کے بھی مرے ہیں اور اب بھوک سے مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہے ہیں یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا کہ آپ تصور پہ نہیں کر سکتے چند ایک ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں میرا تو دل ہل کے رہ گیا ہمیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہئے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اَنَهْلِكْ وَفِينَ الصَّالِحُونَ قَالَ نَعْمْ اِذَا قَفْرَ الْخَبَثِ یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ جب گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو پھر نیک بھی ہوں گے تو ہلاکت آئے گی تو میرا ملک میں برائیوں کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن ہر قسم کا گناہ ایک تھوک کے حضاب سے پورے ملک میں ہو رہا ہے میں سب سے ارز کرتا ہوں کہ توبہ کریں ہم میں بھی کروں آپ بھی کریں میں نے تو ساری دعائیں چھوڑ دی ہیں وہ صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما میں نے تو ساری دعا ملک میں ہو رہا ہے